میں نے نہیں کہتا اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو یہ لال حویلی لال قلعہ بننے جا رہے ہیں جوڑوں کے خلاف مجھے تھوڑا ٹائم دو میں نے پورے وقت پہ جلسہ شروع کرنا میری عادت ہے یہ سبق میں نے آپ کو سکھایا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جن لوگوں نے لوٹا جو لندن سے بیٹھ کے فوج کو گالیاں دیتا تھا غدار جو لندن سے بیٹھ کے فوج کو گالیاں دیتا تھا وہ غدار جو گجرہ والا سے بیٹھ کے فوج کو گالیاں دیتا تھا وہ اور آج میں جنرل کمر جوید باجوا سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں خانہ جنگی کے حالات بیدا ہو چکے ہیں یہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا اس ملک میں فوری انتخابات کرائے جائے اور وہ اور 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 وہ چیف الیکشن کمیشنر عدالت میں آکے کہتا ہے کہ سات مہینے تک الیکشن نہیں ہو سکتے قربان جاؤں سات مہینے میں اس ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ستارہ میں وزیر داخلہ کی اسیت سے دو الزام لگا کے جا رہا ہوں ایک الزام لگا کے جا رہا ہوں کہ آج یہ فائلیں بدلتے رہے ہیں بیروکریٹس پیپلز پارٹی اور نون لی کے کیسز کی اور دوسرا لگا کے جا رہا ہوں کہ اس ملک میں دہشتگردی کے خدشات ہیں اس ملک کو بچانا ہے تو رات کی تاریکی میں فیصلے نہیں کرنے دن کی روشنی میں فیصلے گا اور آج ایسے نہ رہے نہ لگاؤ لال اویلی کی یہ تاریخ نہیں رہی ہے ہم لڑیں گے امن سے 29 تاریخ چار کو عید ہو جائے گی آپ تیاری پکڑیں ہر روز لال اویلی سے جیل برو کی تاریخ چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور کراچی سے لے کے میں خود نکلوں گا وہ بھی نکلی تھی بلاو وہ بھی نکلی تھی کراچی سے اور یہ مرد مجاہد اور ختم نبوت کا سپاہی بھی نکلیا سارے سندھ میں نکلے گا سارے سندھیوں کو بتائے گا یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ لٹے رہے ہیں مارو مجھے گولی مارنی ہے میں تیار ہوں میرا ایمان ہے مجھ میں چار خودکش حملے پہلے ہوئے ہیں سنو یار ساڑھے دس بجے پھر پانچ منٹ کے لیے ہوں گا عوام کا سمندر آ رہا ہے خواتین جو آ رہی ہیں ان کو بھی راستہ دیں سائدیں بنائیں میں کراچی سے لے کے درہ خابر تک نکلوں گا اور شباز شریف سولہ عرب رپے کا کیس آج ٹھیک کر رہا ہے یہ مقصود چپڑاسی اور مسرور چپڑاسیوں کی سیاست اس ملک میں نہیں چل سکتی نہیں چل سکتی اگر آپ ڈیزل ڈیزل کہتے رہیں گے تو پھر میری تقریر خرابا ہے بناو حکومت دو ایران میں کر کے جانا ہوں یہ عمران خان کو کیوں اٹھایا گیا یہ سارے کالے کوٹ والے ایک طرف ہو گئے میڈیا کے لوگ ایک طرف کٹھے ہو گئے پیپلز پارٹی کٹھی ہو گئی نون لیگ اکٹھی ہو گئی اے ان پی اکٹھی ہو گئی فضل الرحمان اکٹھا ہو گیا ایک اکیلے آدمی عمران خان کے خلاف حالا میرا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے لوگو ایک عمران خان کے خلاف سارے کٹھے ہو گئے ہیں میں ساری قوم کو عمران خان کے پیچھے کٹھا کر کے بتاؤں گا میرا نام چھے موسیقی 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 ٹی وی پہ آتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ماں وہ چھوڑ پھر آ گیا جب یہ تین ڈاکو آج میں براہ راست اپنی عظیم افواج سے مخاطب ہوں لوگو میری عظیم افواج میں بچا تھا پیسز کی جنگ میں میں نے بارڈر پہ حصہ لیا میں نے کوٹ مارشل ٹیکس سہا میں نے کلاشن کوٹ میں سات سال قید کا دی میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن پاک فوج کے الفاظ کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا لیکن آپ بھی قوم کی آواز سنیں یہ بوٹ پال انشاءاللہ یہ چیری بلاسم والا اور وہ حمزہ شریف اس کی شکل دیکھو وہ چیف منسٹر بننے جا رہا ہے اور یارف ڈیزل ڈیزل بس کر دو خدا آگا ترابیہ ہونے والی ہیں ترابیوں کے بعد میرے بھائیو میں اس شارٹ نوٹس میں ہزاروں کی تدات میں جو پائے ہیں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اس لال حویلی نے آپ کا سر نہیں جھکنے دیا کبھی بھی اس لال حویلی نے کبھی بکھنے اور بکھنے والوں کا ساتھ نہیں دیا یہ لال حویلی کبھی بھی جس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے چٹان کی طرح کھڑی ہوئی ہے اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک غیر ملکی سازش کے تحت عمران خان کو نکالا گیا ہے کیونکہ غیر ملکی طاقتیں نہیں چاہتی کہ ایک مقبول سیاستدان اس ملک میں موجود ہو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں لوگو دو اعلان آج میں نے کیے سب سے آخری سطیفہ میں اس لیے دوں گا کیونکہ پیچھے یہ نہ ہو مجھے پتا لگے میں اکیلہ ہی رہ گیا ہوں اور میں اسمبلی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اگر میں رہا اسمبلی میں میں ابلیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا میں دستبردار ہونا چاہتا تھا سوائے ایک نالا لئی میرا رہ گیا تھا میں اس ملک کی سیاست سے دستبردار ہونا چاہتا تھا لیکن اس وقت امران خان کو اکیلہ چھوڑنا میں غدداری سمجھتا ہوں اور بے غیرتی سمجھتا ہوں اور میں یہ اعلان کیے بیٹھا تھا کہ اب میں اس عمر میں سیاست کو خیر بات کہوں گا جس دن امران خان نالا لئی کا افتتا کرنے والے تھے اسی دن اس حکومت کو ٹاپل کر دیا گیا میں لوگوں سولہ دفعہ وزیر بننے کے بعد بھی کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ آپ کا لیڈر کرپ تھا چور تھا ویمان تھا اور میں جو یہ سوچ رہا تھا کہ سیاست سے دستبردار ہو جاؤں آج اعلان کرتا ہوں کہ آگے سے بھی زیادہ سیاست میں حصہ لوں گا اور الیکشن لوں گا اور آخری بات پاک فوج سے کہنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں آپ ہماری عزت ہیں آپ ہمارے فخر کا نشان ہیں آپ بیچ میں پڑھیں آپ ان کو ٹیبل پر بٹھائیں اور نوے دنوں کے اندر انتخابات کا اعلان کریں ورنہ خانہ جنگی ہو جائے گی اور میرے سامنے فوج کے بارے میں یہ بات نہ کی جائے میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا میں اس نعرے کو اس بات کو پسند نہیں کرتا میں خود باق فوج سے برائے راست ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ اگر اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو انتخاب آخری راستہ ہے اور اگر پی ٹی آئی نے اسطیفے دے دیئے تو شباز شریف اور عاصف زرداری اور سارے مل کر بھی اس ملک میں سکون نہیں لاسکتے تو میرے اس اعلان کے ساتھ آپ اعلان کرتے ہو کہ میں آج پاکستان بھر میں عید کے بعد 29 کے بعد اول تو میرا دل کہہ رہا ہے عید سے پہلے پہلے کوئی موجزہ ہوگا انشاءاللہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں 29 تاریخ سے پہلے پہلے کوئی موجزہ ہوگا انشاءاللہ لیکن آج اس برکت رات میرے ساتھ آپ اہد کرتے ہیں کہ میں جیل بھرو تاریخ کا اعلان کرتا ہوں آپ اس میں میرے ساتھ ہیں جو ساتھ ہیں ہاتھ اٹھائے نعرے تکبیر پاکستان عمران خان ختم نبوت ختم نبوت اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ آپ تمام ازراد کا میں شکریہ دا کرتا ہوں ابھی یہاں پر سارے کھڑے رہے ہیں ساڑھے دس بجے انشاءاللہ دوبارہ پھر اس کو شروع کریں گے اس کو ترانے کوئی اپنی جگہ سے نہ ہی لے تمام لوگوں سے ترقاس ہے کہ جی اپنا رخ جو آئے یہ خوارہ چوک کی طرف رکھیں مہربانی کر کے موسیقی 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 ہے موڈی کو امریکن کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اپنی ماں کو بیش دیتی ہے امریکن کہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم اپنے ماں کو بیش دیتی ہے یاد رکھو میرے لوگو میرے پنڈی کے لوگو تیار ہو یا تیار ہو لوگے جیلیں بھڑو گے اور ان امپورٹڈ حکومت کو ختم کرو گے اور اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام لاؤ گے اس ملک کو مدینہ کی ریاست بناو گے اس ملک میں اگر میرے مولا کو منصور ہوا تو یہ چور یہ ڈاکو یہ لٹیرے یہ حمزہ یہ شباز یہ نواز یہ زرداری اور میں نہیں کہتا اور اگر کوئی یہ سمجھنا ہے تو یہ لال حویلی لال قلعہ بننے جا رہی ہے چوروں کے خلاف مجھے تھوڑا ٹائم دو میں نے پورے وقت پہ جلسہ شروع کرنا میری عادت ہے یہ سبق میں نے آپ کو سکھایا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جن لوگوں نے لوٹا جو لندن سے بیٹھ کے فوج کو گالیاں دیتا تھا غدار جو لندن سے بیٹھ کے فوج کو گالیاں دیتا تھا وہ غدار اور آج میں جنرل کمر جوید باجوا سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں خانہ جنگی کے حالات بیدا ہو چکے ہیں یہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا اس ملک میں فوری انتخابات کرائے جائے اور وہ اور باکسا وکمس اور وہ چیف الیکشن کمیشنر عدالت میں آکے کہتا ہے کہ سات مہینے تک الیکشن نہیں ہو سکتے قربان جاؤں سات مہینے میں اس ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ستارہ میں وزیر داخلہ کی حیثیت سے دو الزام لگا کے جا رہا ہوں ایک الزام لگا کے جا رہا ہوں کہ آج یہ فائلیں بدلتے رہے ہیں بیروکریٹس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز کی اور دوسرا لگا کے جا رہا ہوں کہ اس ملک میں دہشت گردی کے خدشات ہیں اس ملک کو بچانا ہے تو رات کی تاریخی میں فیصلے نہیں کرنے دن کی روشنی میں فیصلے گا اور آج ایسے نہرے نہ لگاؤ لالہ ویلے کی یہ تاریخ نہیں رہی ہے ہم لڑیں گے امن سے 29 تاریخ چار کو عید ہو جائے گی آپ تیاری پکڑیں ہر روز لال اویلی سے جیل برو کی تاریخ چلائیں گے انشاءاللہ تعالی اور کراچی سے لے کے میں خود نکلوں گا وہ بھی نکلی تھی بلاو وہ بھی نکلی تھی کراچی سے اور یہ مرد مجاہد اور ختم نبوت کا سپاہی بھی نکلیا سارے سندھ میں نکلے گا سارے سندھیوں کو بتائے گا یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ لٹے رہے ہیں مارو مجھے گولی مارنی ہے میں تیار ہوں میرا ایمان ہے مجھ پہ چار خودکش حملے پہلے ہوئے ہیں سنو یار ساڑھے دس بجے پھر پانچ منٹ کے لیے ہوں گا عوام کا سمندر آ رہا ہے خواتین جو آ رہی ہیں ان کو بھی راستہ دیں سائدیں بنائیں میں کراچی سے لے کے درہ خابر تک نکلوں گا اور شباز شریف سولہ عرب روپے کا کیس آج ٹھیک کر رہا ہے یہ مقصود چپڑاسی اور مسرور چپڑاسیوں کی سیاست اس ملک میں نہیں چل سکتے اگر آپ دیزل دیزل کہتے رہیں گے تو پھر میری تقریر خرابا ہے بناو حکومت دو ایران میں کر کے جا رہا ہوں یہ امران خان کو کیوں اٹھایا گیا یہ سارے کالے کورٹ والے ایک طرف ہو گئے میڈیا کے لوگ ایک طرف کٹھے ہو گئے پیپلز پارٹی کٹھی ہو گئی نون لیگ کٹھی ہو گئی اے این پی کٹھی ہو گئی فضل الرحمان اکٹھا ہو گیا ایک اکیلے آدمی امران خان کے خلاف حالا میرا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے لوگو ایک امران خان کے خلاف سارے کٹھے ہو گئے ہیں میں ساری قوم کو امران خان کے پیچھے کٹھا کر کے بتاؤں گا میرا نام چھے یہ اس کو کہتے تھے یہ اس کو کہتے تھے یہ اس کو کہتے تھے یہ اوندیوں کا اجنڈ یہ سلکٹڈ اپنی شکلے میں دیکھو جب یہ تین گینگ آف دی تھری فضل الرحمان آصف زرداری اور شباز ٹی وی پہ آتے ہیں لوگ چینل بدل دیتے ہیں جب یہ گینگ آف تھری ٹی وی پہ آتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ماں وہ چور پھر آ گیا جب یہ تین ڈاکو آج میں براہ راست اپنی عظیم افواج سے مخاطب ہوں لوگو میری عظیم افواج میں بچا تھا پیسز کی جنگ میں میں نے بارڈر پہ حصہ لیا میں نے کوٹ مارشل ٹیکس سہا میں نے کلاشن کوٹ میں سات سال قید کا دی میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن پاک فوج کے الفاظ کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا لیکن آپ بھی قوم کی آواز سنیں یہ بوٹ پال انشاءاللہ یہ چیری بلاسم والا اور وہ حمزہ شریف اس کی شکل دیکھو وہ چیف منسٹر بننے جا رہا ہے اور یا رف ڈیزل ڈیزل بس کر دو خدا آگا ترابیہ ہونے والی ہیں ترابیوں کے بعد میرے بھائیو میں اس شارٹ نوٹس میں ہزاروں کی تدات میں جو پائے ہیں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اس لال حویلی نے آپ کا سر نہیں جھکنے دیا کبھی بھی اس لال حویلی نے کبھی بھکنے اور بھکنے والوں کا ساتھ نہیں دیا یہ لال حویلی کبھی بھی جس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے چٹان کی طرح کھڑی ہوئی ہے اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک غیر ملکی سازش کے تحت عمران خان کو نکالا گیا ہے کیونکہ غیر ملکی طاقتیں نہیں چاہتی کہ ایک مقبول سیاستدان اس ملک میں موجود ہو لوگو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں لوگو دو اعلان آج میں نے کیے ہیں سب سے آخری سطیفہ میں اس لئے دوں گا کیونکہ پیچھے یہ نہ ہو مجھے پتہ لگے میں اکیلہ ہی رہ گیا ہوں اور میں اسمبلی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اگر میں رہا اسمبلی میں میں ابلیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا میں دستبردار ہونا چاہتا تھا سوائے ایک نالا لئی میرا رہ گیا تھا میں اس ملک کی سیاست سے دستبردار ہونا چاہتا تھا لیکن اس وقت عمران خان کو اکیلہ چھوڑنا میں غداری سمجھتا ہوں اور میں یہ اعلان کیے بیٹھا تھا کہ اب میں اس عمر میں سیاست کو خیر بات کہوں گا جس دن عمران خان نالا لئی کا افتتاہ کرنے والے تھے اسی دن اس حکومت کو ٹاپل کر دیا گیا میں لوگوں سولہ دفعہ وزیر بننے کے بعد بھی کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ آپ کا لیڈر کرپ تھا چور تھا ویمان تھا اور میں جو یہ سوچ رہا تھا کہ سیاست سے دستبردار ہو جاؤں آج اعلان کرتا ہوں کہ آگے سے بھی زیادہ سیاست میں حصہ لوں گا اور الیکشن نہ لوں گا اور آخری بات پاک فوج سے کہنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں آپ ہماری عزت ہیں آپ ہمارے فخر کا نشان ہیں آپ بیچ میں پڑھیں آپ ان کو ٹیبل پر بٹھائیں اور نوے دنوں کے اندر انتخابات کا اعلان کریں برنہ خانہ جنگی ہو جائے گی اور میرے سامنے فوج کے بارے میں یہ بات نہ کی جائے میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا میں اس نعرے کو اس بات کو پسند نہیں کرتا میں خود باک فوج سے برائے راست ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ اگر اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو انتخاب آخری راستہ ہے اور اگر پی ٹی آئی نے اسلیفے دے دیئے تو شباز شریف اور عاصف زرداری اور سارے مل کر بھی اس ملک میں سکون نہیں لاسکتے تو میرے اس اعلان کے ساتھ آپ اعلان کرتے ہو کہ میں آج پاکستان بھر میں عید کے بعد انتیس کے بعد اول تو میرا دل کہہ رہا ہے عید سے پہلے پہلے کوئی موجزہ ہوگا انشاءاللہ میں پیشنگ ہوئی کر رہا ہوں انتیس تاریخ سے پہلے پہلے کوئی موجزہ ہوگا انشاءاللہ لیکن آج اس برکت رات میرے ساتھ آپ اہد کرتے ہیں کہ میں جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتا ہوں آپ اس میں میرے ساتھ ہیں جو ساتھ ہیں آپ بھائے نارے تکبیر پاکستان امران خان ختم نبوت ختم نبوت اللہ آپ کا حامی و ناصر آپ تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی یہاں بس آنے کھڑے رہے ہیں ساڑھے دس بجے انشاءاللہ اللہ دوبارہ پھر اس کو شروع کریں گے اس کو ترانے کوئی اپنی جگہ سے نہ ہی لے تمام لوگوں سے ترقاس ہے کہ جی اپنا رخ جو آئے یہ خوارہ چو کی طرف رکھیں میرے پانی گھر کے تمام لوگ اپنا رخ خوارہ چو کی طرف رکھیں اس طرف نہ جائے ادھر آئے میرے پانی گھر کے ادھر سے خوارہ چو کی طرف جائیں گے موچی بزار موچی بزار کی طرف موچی بزار کی طرف موچی بزار کی طرف وہ ہیں موسیقی 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 ہے اس قوم کے لیے تم نے فیلکن جہاز لیے تم نے توپے لیے تم نے ٹینک لیے یہ راہول گاندی کہہ رہا ہے مودی کو امریکن کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اپنی ماں کو بیج دیتی ہے امریکن کہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم اپنے ماں کو بیج دیتی ہے یاد رکھو میرے لوگو میرے پنڈی کے لوگو تیار ہو جاؤ تیار ہو لوگے جیلیں بھڑو گے اور ان امپورٹڈ حکومت کو ختم کرو گے اور اس ملک میں اللہ اور اس کے رضول کا نظام لاؤ گے اس ملک کو مدینہ کی ریاست بناو گے اس ملک میں اگر میرے مولا کو منصور ہوا تو یہ چور یہ ڈاکو یہ لٹیرے یہ حمزہ یہ شباز یہ نواز یہ زرداری اور میں نہیں کہتا اور اگر کوئی یہ سمجھنا ہے تو یہ لال حویلی لال قلعہ بننے جا رہے ہیں چوروں کے خلاف ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باخبر رہ سکیں شکریہ موسیقی